ان کو میں ہلکا پھلکا فرائے کرنے کے بعد نکال دوں گی ان کو ہم نے بلکل نہیں گلانا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پیاز میں زیادہ سی بھنڈی ڈال دیتے ہیں لوچیں بھنڈی پک دی اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ ہماری آنے ماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہن سکے تو آج ہم بنا رہے ہیں بھنڈی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے پین میں اوئل لے لیا ہے اور اس کو گرم کر لیا ہے اب اس میں میں کیری آئٹ کروں گی اس سے تھوڑا کھٹا مٹھا ٹیسٹ آئے گا اب میں اس کو تھوڑا فرائر کروں گی بھنڈی میں ان کو میں ہلکا پھلکا فرائر کرنے کے بعد نکال دوں گی ان کو ہم نے بلکل نہیں گلانا ہے ہلکا پھلکا سا بس گلانا ہے اب میں اس میں ہری میرٹ جو کہ میں نے پہلے سے ہی کٹ لگا تاکہ ان میں نمک بھر لیا تھا وہ فرائر کروں گی یہ تقریبا فرائر ہونے والی ہیں پھر ہم ان کو نکال لیں گے اچھے طرح سے اوئل نکال کر ان میں سے اب بس میں ان کو نکالنے لگی ہوں اب میں اسی اور میں بھنڈی ایڈ کروں گی اور اس کو فرائر کروں گی بھنڈی میں ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے ہلڈی اور سابوت دھنیاں ایڈ کر دیں گے تاکہ ان کی اچھے سے لیس نکال جائے بھنڈی کے لئے اس نکالنے تک اس کو اچھے سے فرائر کریں گے یہ دیکھئے جناب اس کی جو لے سے وہ ختم ہو چکی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بھنڈی کو ڈیپ فرائر کر لیتے ہیں ایسا آپ کو کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس کو بھنڈی کو اچھے سے دھو کے ڈرائی کر لیں گے تب یہ اس کو آپ کو ڈیپ فرائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کم گھی میں ہی یہ اچھے سے اس کے لئے ختم ہو جائے گی روز کا یہی مسئلہ ہے کہ آج کیا بنایا جائے کیونکہ بلکل بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ آج کیا آپ کہیں سردیوں میں تو پھر بھی بندہ جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو ساکھ بنا لیتے ہیں لیکن گرمیوں میں پھر ہوتا ہے کہ بھنڈی ہی بچتی آ جائے گا تو پھر بھنڈی بنانی پڑ جاتی ہے لیجئے جناب بھنڈی کے لئے اچھے سے ختم ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے تو ٹوماٹر ایڈ کیے ہی نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں ٹوماٹر ایڈ بلکل بھی نہیں کرتوں وہ لوگوں کے اپنی چوئیس ہوتی ہے کہ وہ ٹوماٹر ایڈ کریں یا نہ کریں میں نہیں کر رہے گا اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرز میں موٹی کٹی ہوئی لال مرز ایڈ کر رہی ہوں اور ایڈ کروں گی تھوڑا سا گرہ مسالہ اور پیسا ہوا دھنیا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پیاز میں زیرا سی بھنڈی ڈال دیتے ہیں لوچک بھنڈی پکڑے مگر میں ایسا بلکل بھی نہیں کرتی ہی میں لیول کی چیزیں ڈالتی ہوں اور میں نے پیاز کم ڈالے ہیں کیونکہ ہمارے بچے نہیں کھاتے زیادہ پیاز بھنڈی ریڈی ہے اب اس میں جو میں نے پہلے سے فرائے کر کے کیری اور ہری میٹس رکھی تھی وہ ایڈ کر دوں گی اور ایک قدر میں لیمن کیوب ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے ٹماٹر نہیں ڈالا تھا تو میں ایک لیمن کیوب ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے فرائے کر کے فلیم آف کر دوں گی لیجی جناب ہماری بھنڈی ریڈی ہے اگر آپ کو ریسی پی پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ بہترین ریشتی ہے لیجی جزی میکنی پی 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 سکرہ اگر ڈالی ریشتی ہے اسے کونگی پی 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 seڍی جزی ہے بہترین ریشتی ہے اسے کونگی پی پی سکنگی پی چیزی ہے